انتہائی اہم بات ہے کہ اب کی بار پی ایسیل کے تمام عجز آپ کی حکومت کے زیرے سایا پاکستان میں ہوں گے اور اب کی باری راشنل کھلاڑی بھی پاکستان میں آ رہے ہیں آپ کس طرح سے اس نوٹ کو ڈیفائن کریں گے شکر ہے آفظ حسین احمد صاحب نے جو ہے وہ نہیں چاہتے ہوئے بھی پی ایسیل کے تاریف کرنی پاکستان کے اندر یہ گیم آ رہا ہے مگر میں سمجھتا ہوں ساتھ میں ان کو یہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے ایشیوز ہیں اس وقت ملک کے اندر حکومت کے بھی ایشیوز ہوں گے ایکونومیکل بھی ایشیوز ہوں گے مگر اگر فارن ڈکلومیسی کے لیول پر اگر دیکھا جائے تو جتنے فارن ڈیلی گیٹ جتنے وزٹ ہوئے ہیں انکلیڈنگ یو این سکریٹی جنرل میں سمجھتا ہوں ایسی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ جس طریقے کی وزٹ جہاں پہ ایکون مطدہ میں کوئی بات کرنے کے لیے بھی موقع نہیں ملتا تھا اگر آج یو این سکریٹی جنرل یہاں پہ آکے افغانستان کے حوالے سے ہمارے رول کو ایفیشیٹ کر رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ کشنیر کے ایشیو کو بھی حمدائید ایشیوز مان رہا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے تو کم تکم ریالیسٹک بنیں حقیقت پسند بنیں یہ زندگی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کو سچ کناتی ہیں اور یہ کہنا چاہیے کہ ایشیوز ہیں ملک کے اندر حکومت میں کچھ اچھے کام کیے کچھ برے کچھ کہیں پہ مسمنیجمیٹ ہوئی ہے اگر آفز اسے نے مد آج یہ کہتا کہ بھئی گندم کا اس ہوا مہنگائی بڑی تو میں اس کا چلو جوار دیتا کہ مہنگائی کیوں بڑی کیا وجوار تھی کچھ ہماری مسمنیجمیٹ تھی کچھ پرانی چیزیں ایسی کی مسمنیجمیٹ تھی ہوا مگر دپلومیسی کے اوپر اگر کہیں کہ پاکستان کی ماضی میں جو دپلومیسی رہی ہے اس دپلومیسی کے کمپیر میں اگر ابھی کی دپلومیسی اگر کمپیر تھی جائے تو اس دپلومیسی کا تو کوئی جو ہے وہ مطمئر ہے ہی نہیں